اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے 10 منٹ بریکفرس کی ریسی پیٹے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسانے بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ اور منٹو میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹس آئے لیکن ہے بہت لذیذ اور آج میں آپ لوگوں کو بنانے سے کھا رہی ہوں ایک بریٹو جسے آپ لوگ ایک ریپ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ منٹو میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اسے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے 6 ادد انڈے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دودھ 4 ٹیبل سپون کے برابر دودھ جو ہے روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے گرم دودھ ایٹ نہیں کریے گا پھر میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر نمک ایٹ کر دیں گے اس میں 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ایٹ کر دیں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر پھر اس کے بعد اس کو میں پھیٹ لوں گے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مرچے آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو تو دیکھئے مکس ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم پین لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے بٹر 2 ٹی سپون کے برابر بٹر کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اویل 2 ٹی سپون بٹر ضرور ایٹ کیجئے گا اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے اس کو اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایکس کا جو مکسچر ہے سارا وہ اسی کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اسے ہم نے کک کرنا ہے لو میڈیم فلیم پہ زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکائیے گا بسکل ہم نے اس کا سکرمبل ایک بنانا ہے اور اس کرمبل ایک جب بھی ہم بناتے ہیں تو اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہی کک کرتے ہیں زیادہ ہائی فلیم پہ کک نہیں کرتے ہیں کیونکہ انڈے جو ہیں بہت جلدی پک جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں جب نیچے سے تھوڑا سا سیٹ ہونے لگے تو آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ہارڈنی کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ پہ ہی آپ نے فلیم آف کر دینا ہے تو دیکھئے ہمارے جو سکرمبل ایک ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کو پکانے میں صرف دو سے تین نیٹ لگتے ہیں اب ہم بریٹو کو اسیمبل کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ٹوٹیلہ ریپ لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں لگا دوں گی میونیز ایس رکوائیٹ آپ کی مرضی ہے کمیہ زیادہ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ لگا دیجئے گا چلی گارلک سوس وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق اور پھر میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی مارزریلا اور چیڈر چیز اس کو میں نے مکس کر کے یوس کیا ہے یہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں پھر تھوڑی سی شملمرش ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر اور تھوڑی سی ٹیماتر اس کو میں نے جولین میں ہی کٹ کر لیا تھا اب تھوڑی سی بنگو بھی ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر اچھا سا crunch آ جاتا ہے یہ ایٹ کرنے سے پھر جو ہم نے ایکس بنایتے سکرمبل ایک وہ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اچھا یہ جو ایکس کا مکسٹر ہے اس سے آپ لوگ تقریباً تین بریٹو بنا کے تیار کر سکتے ہیں یہ ایٹ کر دیا ہے پھر اس کے اوپر میں چیز سلائس ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا میاؤنیز اور ایٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے فول کر دینا ہے اور اس کو رول کر دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ٹائٹ لی تھوڑا سا آپ نے رول کرنا ہے اس کو اب اس فول کر دیجئے اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تو اس کے لیے میں نے پین لے لیا ہے اور اس پہ تھوڑا سا بٹر اٹ کر دیا اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے اچھی طریقے سے اب جو بریٹو ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے چاروں طرف سے اور اس کو بھی آپ نے لو میڈیم فلم پہ ہی cook کرنا ہے زیادہ ہائی فلم پہ cook نہیں کیجے گا اوپر سارا بٹر لگا دیں گے اس کے بعد جب ایک طرف کلر آ جائے گا تب ہم اس کو turn کر لیں گے turn کر کے دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے تو اسی طرح سے میں چاروں طرف سے اس کو cook کر لوں گی تاکہ اچھا سا color آ جائے اس کے اوپر اور چیز بھی اچھے سے melt ہو جائے ناشتے میں یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور try کیجئے گا اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار بھی ہوتے ہیں try کریں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو میں آپ کو اس کو cut کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے اندر سے اس کا look بہت ہی مزیدار بنیتے try ضرور کیجئے گا اور اپنا feedback ضرور دیجئے گا مجھے so viewers اگر آپ لوگوں میں یہ recipes اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں like کریں comment ضرور کیا کریں share بھی ضرور کیا کریں اپنے friends کے ساتھ family کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی